اسلام علیکم دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ہی لوگ اچھے ہوں گے آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیپ چینل کو پہلے سسکرائب کر دے بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ تک جل سے جل پہنچ جائے اور اپنے سب ہی دوستوں میں شیئر کر دے اب میں آج کا ویڈیو شروع کرنے جا رہی ہوں دوستو میں بتانے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی کل ہم سب لوگ ایدل فطر منائیں گے ہمارے طرف سے آپ تمام ویورس کو عید کی مبارک باد ہمارے ویورس کسی بھی کنٹری کسی بھی اسٹیٹ کسی بھی سیٹی سے یا کسی ایریا سے ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو دیکھ رہے تو آپ تمام لوگوں کو دل سے عید کی مبارک باد چاہے وہ بڑے ہو بچے ہو بڑے ہو خواتین ہو آپ تمام لوگ کو عید کی مبارک باد عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھ لیتے ہیں یا مسجد میں پڑھ لیتے ہیں عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں رمضان میں عبادت بھی کرتے ہیں فطرہ دیتے ہیں جکار دیتے ہیں ہم لوگ کے حجور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک انسان کو نیک کام کرنے کی ہدایت دی ہے بس ایک برائی ہم سبھی لوگوں کے دل میں بسا ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے جس چیز کو ہمارے حجور پاک بھی بتائے ہیں ایک مومن سے دوسرے مومن کے ساتھ جلن حسد کینا کپٹ نہیں رہنا چاہیے اگر یہ سب چیز دل میں رکھ کر ہم لوگ اس رمجان کے موقع پر یاد کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی عذر نہیں مل پائے گا ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے کہ ہر مومن اور ہر انسان اچھے کام کرے اور مومن ایک دوسرے کا دل دل توڑنے اور ساتھ دل نہ توڑے اور ساتھ دے امید کہتی ہوں آپ تمام ویورس سہمت ہوں گے میری بات سے تو ہمارے ویڈیو کو جادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے اگر ہمارے بولنے سے آپ تمام لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں امید کہتی ہوں آپ تمام لوگ اپنے فیملی جان پہچان پریوار پاس پڑوس اگل بگل اگل بگل والوں سے جتنے بھی گلے سکھوے بھول کر دل سے عید منائے اور مبارک بات دے اور جو اچھے لوگ ہیں اپنے پاس پڑوس اگل بگل والوں کا دھیان دے تاکہ ان لوگوں کا بھی عید اچھے سے گجرے عید کی چاند دیکھنے کی ایک چھوٹی سی دعا بھی بتاتی ہوں آپ چاند دیکھنے کے فوراً بعد اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا اس کے بعد میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جرور عطا فرمائے گا اللہ پاک اس آنے والی عید کی برکت سے ہم سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دے آمین وہ دعا یہ ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ چاند دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے دوستو آپ لوگ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور جو لوگ ابھی تک سسکرائب نہیں کیے تو جل سے جلد ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا میں مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کیلئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ